بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا تازہ ہوا والی جگہ پر سونا صحت کے لیے بہترین ہے اس مقصد کے لیے اگر کھلی چھت پر سونا ہو تو اس کے گرد چار دیواری کا ہونا ضروری ہے یہ گرمیوں میں جو لوگ سوتے ہیں وہاں سیدنا علی بن شہبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باتا علی زہر بیتن لیسا علیہ حجارن فقد بریعت منہ الزمہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ اٹھ گیا یعنی وہ خود اپنا ذمہ دار ہے پھر بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی بغیر منڈیر کی چھت پر سونے سے انہیں نقصان کہنچ سکتا ہے یعنی وہ سوتے سوتے چھت سے نیچے اتر سکتے ہیں یا گر سکتے ہیں آپ میں ستنی کسی کو سوتے پر چلنے کی عادت ہے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ سوتے ہوئے کچھ لوگ بولتے ہیں اور وہ اپنے راز اگل دیتے ہیں کچھ لوگ چلنے لگ جاتے ہیں تو کبھی ہم نے ان نعمتوں پر غور کیا اور ان پر شکر ادا کیا کہ ہم ایک سکون کی نیند سو لیتے ہیں اور ہماری نیند میں کوئی خلل نہیں بعض لوگ سلیپ اپنیاں ہوتا ہے مقصد یہاں پر یہ ہے جو لوگ ان ساری مشکلات کے بغیر سو جاتے ہیں ان پر اللہ سبحانو تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اور کس قدر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر سوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کریں سونے سے قبل گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں سیدہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلق الابواب وذکر اسم اللہ فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا پیسے بھی اللہ کا نام لینا کسی بھی کام سے پہلے اس کام کو بابرکت کر دیتا ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے اللہ کا نام لینا اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے تبارکس مربک ذل جلال والیکرام اللہ سبحانو تعالیٰ کا نام بابرکت ہے اور اللہ کا نام جہاں بھی لیں گے جس چیز پر بھی لیں گے اس میں سے خیر ہی خیر نکلے گی تو اب کمرے کا دروازہ بند کرنا ہو یا گھر کا کرنا ہو جب بھی آپ دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں آگ بجا دینا سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دیں سیدنا سالم اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو خصوصا جو لکڑیوں وغیرہ کی آگ ہوتی وہ دوسری بھی سیدنا ابو موسیٰ اشری نے بیان کیا کہ مدینہ منبرہ میں ایک گھر رات کے بک جل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے فرمایا بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے اس لئے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو سیدنا جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ کبھی کبھی چوہیا چراغ کی بتی لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا دیتی ہے پہلے زمانے میں تیل میں چراغ کی بتیاں ہوتی تھی تو وہ تیل شاید پیتی تھی تو وہ اس کے اندر سے اس دھاگے کو نکال کے لے بھاگ دیتی اب وہ جلتا ہوا دھاگا ہو تو کیا ہوگا جس جگہ سے بھی گزرے گی وہاں پر آگ لگ جائے گی تو اس لئے خاص طور پر منع کیا گیا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چوہیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ تشریف فرما تھے اور ایک درہم کے برابر جگہ بھی جل گئی تو آپ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو بلا شبہ شیطان اس جیسی مخلوق کو اس قسم کا کام سجھا دیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے یعنی شیطان صرف انسانوں کے پیچھے نہیں ہے وہ جانوروں کے پیچھے بھی ہے اور خاص طور پر ان جانوروں کے پیچھے جو انسان کو نقصان دیں دشمن جو ہے دشمن تو ہر بار کرے گا ہر طریقے سے کرے گا کبھی خود سامنے آکے کرے گا کبھی کسی اور سے بار کروائے گا آج کل کے دور میں مثلا کیا ہو سکتا ہے کیا بند کرنا چاہیے گیس ہیٹرز کیونکہ گیس چلی گئی اور ہیٹر بجھ گیا اور دوبارہ آئی اور ہیٹر جلا نہیں تو کیا ہوگا کتنی آپ نے ایکسیڈنٹس ایسے سنے ہوں گے کہ جس میں ڈیتس ہو گئی لوگوں کی اور کیا بند کر دینا چاہیے رات الیکٹرک ہیٹرز بھی وہ کیوں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کپڑا گر سکتا ہے اور اس سے آگ لگ سکتی جی بعض وقت مچھروں کے لیے کوائل لگاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی بہت پہلے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی پوری طرح فنکشن کرے یعنی اپنا کام کرے رات کو جو اس نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل اندھیرہ ہوں کیونکہ تھوڑی سی روشنی میں بھی اس کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تحقیق مزید کر لیجئے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وقت روشنی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہماری نین دیپ سلیپ میں ہم نہیں جاتے ہمارا برین پوری طرح ریسٹ نہیں کرتا اور خاص طور پر آج کل موبائل کی دنیا میں جو ادھر موبائل پڑھا ہے یا لیپ ٹاپ سینے سے لگا کے سو رہے ہیں کہیں ٹیبلٹس پڑی ہیں کہیں کچھ تو چارہ طرف سے ریڈیئیشن ہو رہی ہوتی ہے جب روشنی ہوتی ہے تو ہمارے مخصوص گلینڈ میں سے ایسے ہارمونز نہیں نکلتے جو پوری باڈی کی کلاک سیٹ کرتے ہیں اور پھر انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے کئی لوگ اندھیرے میں سوئی نہیں سکتے وہ روشنی جلاتے ہیں ڈرتے ہیں شاید یا کیا مشکل ہوتی ہے یا کچھ لوگ زیرو کا بلپ جلا کے سونے کے عادی ہوتے یہ ساری چیزیں خطرناک ہوتی ہیں بہرحال آگے چلتے ہیں برتن ڈھانکنا یہ تو بڑی ہی اہم بات ہے کھانے پینے کا برتن ڈھانک دیں یا اوندھے کر کے رکھیں الٹا کر کے رکھیں سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غط الاناء و اوک السقاء و اغلق الباب صحیح مسلم برتنوں کو ڈھام دیا کرو مشکیزے کا مو بام دیا کرو یعنی گھڑا وغیرہ یا مشک ہوتی تھی پہلے اب بھی ہوتی کہ جو دروازے بند کر دیا کرو چراغ بجھا دیا کرو اس لیے کہ شیطان بندے ہوئے مشکیزے کو بند دروازے کو ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی ہی رکھ دے پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے یعنی بسم اللہ پڑھ کر رکھے سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برطن ڈھام دو اور مشک کا مو بند کر دو بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے پھر وہ وبا جس برطن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں سما جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے صبح اٹھ کے آپ اس میں پانی پیتے ہیں وہ بیماری اندر چلی جاتی ہے یہ جو وائرسز پھیلتے ہیں کہاں سے آتے ہیں تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے بہت سے لوگ پانی رکھ لیتے ہیں اس کو ڈھکتے نہیں ہیں یا کھانا پڑا ہوتا ہے رات کو کھانا کھایا پلیٹیں ایسی کھولی چھوڑ دیں یا جا کے سنکھ میں یوں ہی چھوڑ دیں وہ تو اور بھی خطرناک کوئی پتہ نہیں کوئی چوہا پھر جائے یا کوئی اور سامپ یا کوئی بھی چیز لوگوں کی اکثریت کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اس بات کا نہیں پتا ہے اس وبا کا اور اس مسئیبت کے نازل ہونے کا اور پھر اس لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے ہم کتنا کتنا سفر کرتے رہتے ہیں یہ تعلیمات عام طور پر گھرانوں میں نہیں ہیں یعنی ہمارے دین کا نقصان تو ہے ہی ہے دنیا کا بھی نقصان تو یاد رہے گی یہ بات وضو کا پانی اور مسواق تیار کر کے سونا سونے سے قبل جائزہ لے لیں کہ صبح وضو اور طہارت کے لیے ٹینکی میں کافی پانی موجود ہے سیدنا سعید بن حشام سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے وہ فرمایا کہ کننا نعدو لہو سواکہو وطہو رہو ہم آپ کے لیے مسواق اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے تاکہ صبح دیر نہ ہو ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ رات کے وقت میں کیا کام کرے تو یہ کہ صبح کی تیاری کر کے رکھیں یہی سنت سے ثابت ورنہ اگر صبح مسواق دھونے میں لگ گئے پانی بھرنے میں لگ گئے تو جو نماز کا اول وقت ہوگا وہ چلا جائے گا یا تحجد کا وقت ختم ہو جائے گا ایون اگر آپ کو صبح اگر شاور لینا ہے تو کپڑے آپ کے پہلے سے ہی تیار ہوں صبح نہ ڈھونڈنا پہ شروع کریں سیدنا ابن عمر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواق ہوتی تھی اور جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواق کرتے تھے باوضو سونا بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا براہ ابن عاظب کو نصیحت کی اذا اتائیت مسجاکا فتود دعو دو اکل السلام صحیح البخاری جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اسی طرح وضو کر لیا کرو جس طرح تم نماز کے لئے وضو کرتے ہو سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے کتنے مزید کی بات جب وہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلا بندے کو ماف کر دی کیونکہ وہ باوضو سویا ہے موسیقا 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 موسیقا